ویٹ لوس طریقے سے کرنا ہے اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ انسولین کو کم کرنا اور بلڈ شگر کو کم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسولین ایک انفلمیشن پروڈیوسنگ ہارگون ہے جب یہ ایکسیس میں کام کرتا ہے تو کام خراب ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو جو میرا اشارہ کس طرف ہے آرٹیفیشل سویٹنرز کی طرف کیونکہ مارکٹ اور یہ آرٹیفیشل سویٹنرز بنانے والے آپ کو ایک چیز ٹھیک کروا کے دوسری چیز کو خراب کروا رہے ہیں ان آرٹیفیشل سویٹنرز کے اندر کیمیکلز بھرے میں ہیں جس سے بہت ساری اور پروڑمز آتی ہیں جس کے پر میں بات ابھی نہیں کروں گا ہاں آلٹینٹ کی طرف آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاہے آرٹیفیشل سویٹنر نیچرل ہو یا کیمیکل سے بنابا ہو ان کا استعمال کم کرنا ہے جتنا ہو سکے شگر کو استعمال کریں اور کچھ کچھ چیزوں میں آپ سویٹنرز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایسے نہیں کہ آپ نے بالکل ڈیریکٹلی سویٹنرز پر چلے جانا ہے تو آج جو میں سویٹنر آپ کے لیے لے کر آیا مجھے اس کا بہتابی سے تظار تھا یہ منک فروٹ سویٹنر ہے اور یہ ایک ایسے فروٹ سے بنایا گیا ہے جو چائنہ کے کچھ ایسے علاقے ہیں خاص ٹیمپریچر کے اوپر یہ یوز ہوتا رہا ہے اور یہ سویٹنرز کا بہتابی ہے تو اس کی بہتابی کونٹیٹی استعمال ہوتی ہے اس کی دو باتیں مجھے اچھی لگیں وہ یہ کہ اس سویٹنر میں آپ کو انٹی آکسیڈنز ملتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر ریپیر اور مینٹیننس پر کام کرتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ایسے بینگ یوزد سنس تھرٹین سنچری یعنی کہ صدیوں سے یہ چائنہ میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو سٹیز ہیں وہ آوریڈی پروون ہیں ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو بات میں پتہ لگے گا کہ میں کوئی نئی چیز کر رہا ہوں تو اس کے آفٹر ایفٹس کیا ہیں تو میرے نزدی کے بہت بڑے بینیفٹس ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے بات کی شروع میں ایک چیز کو خراب کرو اور دوسری چیز کو ٹھیک کرو سنس نہیں بنتی تو آپ نے میٹھے کو بھی انجوئے کرنا ہے اپنی صحت کو بھی بہتر کرنا ہے why not go for things that are proven that are already existing in the market اب بہت سے لوگ سٹیویا کے ساتھ اس کو compare کرتے ہیں that is also a natural sweetener and I don't say that is bad but the fact کہ اس کے استعمال سے آپ کو anti-oxidants پل رہے ہیں اور یہ اتنی دیر سے استعمال ہو رہا ہے تو میرے لیے تو کم از کم this is something that I would recommend but whatever you do میرا پیغام آپ کے لیے ہر دفعہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنی صحت کو ٹھیک کرو اور نیچر چیزوں کی طرف جاؤ جتنے ڈبے کی چیزوں سے باہر نکلو گے اور سامنے جو لکھا ہے اس کے اوپر نہ جاؤ جو پیچھے لکھا ہے انگریڈینٹس کے اندر وہ دیکھو کہ تو وہاں پہ زیادہ بہتر پدل لگے گا تھوڑی سی ایڈوکیشن بہت زیادہ فائدہ